خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں کورونا وائرس کے شلاب جنگ لڑنے والے یودھاؤں کو آج بھارتے سینہ سلام کر رہی ہیں ان اسپطالوں پر ہیلیکاپٹر سے پھول برسائے جارہی ہیں جو کورونا سے سنکرمت مریضوں کا علاج کر رہی ہیں بھوپال میں بھی تیاریاں پوری ہو چکی ہیں اور آپ کو سیدھے بھوپال کے ایمز لیے چلتے ہیں جہاں سے ہمارے سماتا سنجے دونگر دیوے جڑے ہوئے ہیں لائیو اور تازہ تصویریں بھی ہم اس وقت اپنے درشکوں کو دکھا رہے ہیں سنجے دیاریاں پوری ہو چکی ہیں جیسا کہ ایک بھوزے آئیوجن کیا جا رہا ہے ایمز میں جہاں پر پھولوں کی والشاہ کی جائے گی اس کارکم میں اور کیا خاص ہونے والا ہے بوشہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو یودھا ہیں جنہیں کورونا کی یودھا کے نام سے لیتیا پن بات کر رہے ہیں تو یہ یودھا ہیں جنہوں نے کہیں سارے پیسنگوں کو اسی یودھا میں دلائی ہے آج وجہ اتا ہوا آج اپنا ایک یودھان اور ان کا سواگت کرنے کے لیے بھارتی ہے وائی سینہ کے لوگ یہاں پر ان کے اوپر پوروں بھرشا کریں گے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے دیکھیں گے تو یہ ساری یودھا ہیں کورونا کے یودھا ہیں جنہوں نے ایمز میں کورونا کے پیسنگ کے ساتھ مل کر کندے سے کندھا ملا کر ان کو ٹھیک کرنے میں پوری بھومی کا نگائی ہے اور ان میں اگر ہم دیکھا جائے تو وارڈ بوائی سے لے کے ڈاکٹر تک ایٹی لائن میں آپ کو دیکھتے کو ملے گی تو یہاں پہ آج ان کا جو فولوں سے ورشا کر کے ان کو ایک سواگت کہا جائے گا کہ آپ لوگوں نے اس یودھا میں جس پرکار سے سینہ کو ہم سلام کرتے ہیں ویجائے سلام کرتے ہیں آج اسی پرکار سے وہی سینہ آج ان ڈاکٹرز اور والنٹیرز اور جتے بھی یہاں پہ ایمز کے کاریرات لوگ ہیں ان کا سواگت کرنے کے لیے ابھی سوا دس بجے ایک پلین جو آئے گا اور یہاں پہ بخوال میں تین جائجے پہ فولوں کی ورشا کرے گا جس میں سے ایک پرائیوٹ اسپطال جو ہے چرائی رو اس میں بھی کئی سارے پیسنٹوں کو جہاں سے ٹھیک ہو کے نکلے ہیں ان کا بھی سواگت وہاں پہ کیا جائے گا اور ایمز میں سب سے پہلے سوا دس بجے کا جنسہ ہیں وہاں پہ یہاں پہنچ کے وہ فولوں کی ورشا کر کے ان کا سواگت کریں گے وہیں دیکھا جائے تو بھوپال میں بھی آج تین جگہ پہ یہ فولوں سے ورشا اور سواگت کا ایک آئے جن یہاں پہ بھوئی ایک اس طرح پر کیا گیا ہے ایمز کے جو پیمپا سے اس میں سارے ورکرز کھڑے ہوئے ہیں اور ابھی اس آنے والے پروگرام کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں سنجے جہاں اس بیماری سے بچ پانا کافی کٹن ہوتا ہے ایسے میں ہم تصویروں میں دیکھ رہا ہے کہ سوچل ڈسنسنگ کا بھی بہت اچھی سے خیال رکھا گیا ہے لگ بک کتنے کرمچاری یہاں پر اس میادان میں جھٹے ہوئے ہوں گے اور کیا اس کارکرم میں کوئی خاص شخصیت بھی پہنچنے والا ہے بلکل گوشہ اگر اب یہ بات پی جائے تو اس قطار کا ابھی تو کوئی سوچنا نہیں ہے کہ کوئی اس میں مکھیب آنے والے ہیں لیکن ہاں جن کا سواگت ہے جن نے اس لڑائی میں کندے سے گندہ ملا کے کھڑے رہے ہیں اس میں سارے ورکر جو ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ دو سو سے دہی سو کی تعداد میں یہاں پہ ورکر ہیں جو یہاں پہ ابھی بھی کھڑے ہیں اور سوشل ڈسننگ کا بلکل دھان رکھا ہوا ہے انہیں سب نے ماسک لگائے ہوئے ہیں سب کے ہاتھ میں گلوب سے اگر آپ دیکھیں تو ان میں پوری جس پتار کی ساودھانیاں برکتی چاہیے ایک عام جنب کو جو میسیج دینا چاہیے وہ بھی یہاں پہ دیکھتے کو ملنا ہے اگر آپ دیکھیں گے بوشہ تو یہاں پہ سب ہی لوگ ایک دوسرے سے جتی دوری پہ رہ سکتے ہیں اور لوگوں سے دوری بنائے رکھتے ہوئے اپنے اس آئے جگہ میں بھاگ لے رہے ہیں بوشہ لگ بھاگ کس کس ڈپارٹمنٹ سے کیونکہ اسپتال پرابندھن کے لگ بھاگ ہر طبقے کے کرنچاری یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کے پہنچے ہوئے ہیں تو لگ بھاگ کون کون سے ڈپارٹمنٹ یہاں پر اکترت ہوئے ہیں سنجھے بوشہ اگر اس میں دیکھا جائے تو اس میں ڈاکٹر سارے ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹر جتے ہیں امرجنسی میں لگے رہتے ہیں چاہے یونئر ڈاکٹر بھی ہو یہاں پہ جو کالیج ہے کالیج کے سٹوڈنٹ بھی یہاں پہ ہیں پروفیسر بھی یہاں پہ ہیں یہاں پہ وارڈ بوائی بھی ہیں یہاں پہ یہاں پہ مطلب یہ دیکھا جائے تو سارے جتے اس اسپتال میں ورٹر جو کام کر رہے ہیں اور ابھی کچھ اندر بھی ہیں کیونکہ کچھ پیسنٹ ہیں ان کو چھوٹے نہیں آیا جا سکتا لیکن جو اپنے ڈیوٹی سے فری ہو گئے ہیں یا جن کے پاس ابھی کچھ وقت ملا ہے تو وہ ابھی اس میں اپسکتے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو اسپتال کی جتے دپارٹمنٹ ہے چاہے چکسالہ ہو چاہے دوائی وطرنکہ ہو چاہے کوئی بھی وارڈ بوائی بھی کیوں نہ ہو تو وہ یہاں پہ اپسکتے ہیں اور انہیں کی اپسکتی یہاں دیکھتے کو مل رہی ہے ان کے لئے دوسری یدھا آ رہے ہیں جو جنہیں ہمیشہ وجہتہ رہے ہیں ہماری بھارتی سینہ وہ آج کا سواغت کرے ہیں یہ کہیں نہ کہیں اس بھارتی سینہ سے ان کا سواغت ہونے سے یہ بھی کہیں گرگر دیکھنا ہے بلکل سنجے ان تصویروں کو دیکھ کر واقعی اچھا لگ رہا ہے کیونکہ واقعی میں یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو اتنی محنت مشکت کر کے اپنا کام کر رہے ہیں کیونکہ اگر یہ لوگ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کریں گے تو سٹی بھیادے ہو سکتی ہے اور بھارت میں سٹی کو سنبھالنے ہوئے والی یہ لوگ ہیں اس لیے ان کا سمان ہونا بھی چاہیے آپ دیکھئے اتنی دھوپ میں دیکھئے ایک ورکر جو بھشا بھشا میں آپ کو ایک چیزوں دکھا دوں کہ اتنی دھوپ ہے یہ ورکر اتنے تھکے ہوئے ہیں کہ دیکھئے ایک بردے کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں کہ جب تھکان کے قارن کے لیے جائے یا گربی کے قارن وہ یہاں پہ گھر گیا اور اسے ایمز کے ہی ورکر جو اپنے جو کام کرتے ہیں وہ لوگ لے آ رہے ہیں بس اس میں ایک چیزیں دیکھتے ہو جو مل رہے ہیں کہ ان ورکروں کو جس پر کافی سمیں ہو گیا ہے یہاں کھڑے ہوئے تو جس قارن اور کافی ٹائم سے ان کی مہنہ جو دیکھ رہی ہے اس قارن سے بھی ان مٹھاکان اس بندے کی گرنے سے لگتا ہے کہ ان مٹھاکان بھی ابھی بھی قائم ہے واقعی میں سنجھے میں اسی سوال کو آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ سمان ان تنچالیوں کا ہو رہا ہے یہ بہت اچھی چیز ہے ہونا بھی چاہیے کیونکہ ان کا کام ہی قابل تاریخ ہے لیکن بہت وقت پہلے سے اتنی قڑی دھوپ میں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرنی بھی ستم دھانا شروع کر چکی ہے اتنی گرنی میں بہت پہلے سے ان لوگوں کو کھڑا کر دیا گیا ہے ہم چاہیں گے کہ آپ پیچھے جو موجود گرمچاری ہیں ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کریں سنجھے بلکل پوشا اگر ہم یہ تھوڑی بات کر دیں کوشش کریں گے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیونکہ ہم لوگوں کو بھی آدھیشت کیا گیا ہے کہ کہیں سوشل اسٹرینڈنگ کا دہاں رکھا جائے اور ان لوگوں کو بھی یہ بولا گیا کہ ابھی وہ کسی سے بات نہ کریں اس لیے وہاں تک بات کرنے میں اور دوری بنانے کے جو انہیں آدھیش ہوئے ہیں اس لیے وہ بات کرنے میں پہلے انہیں اپنی نجات کی دکھا دی دی کہ اب وہ بات نہیں کر پائیں گے اور جو بھی بات کریں گے وہ ان کے آدھی کاری کریں گے اس لیے ان سے بات کرنا تو کہیں نہ کہیں مشکل ہے بوشا ابھی سنجے ساتھی آپ سے جاننا چاہیں گے لگ بھر کتنا سمیں اور ہے اس پوش پو ویشا اور جو بھی کاریتم میں آج ہونے والا ہے کیونکہ کافی سمیں بھی چکا ہے ان کرمچاریوں کو باہر اتنی بھی بھی سے ہوئے بوشا جیسے اگر دیکھا جائے تو جیسے سوا درس بجے کا ٹائم تھا لیکن ابھی تک ایسی کوئی آہٹ نہیں سنائے دے رہے ہیں تو لگتا ہے کہ کچھ آسا ٹائم اس میں بلند ہوگا اور یہ پندرہ بیس میں آگے بڑھ سکتا ہے تو سارت درس بجے تک جانتا سنجے میں آپ کو روک رہی ہوں کیونکہ دلی سے کچھ پرتکیاں آرہی ہیں وہ ہم اپنے دائشے کو کچھ سنا رہے ہیں تو یہ دلی کی بھی کچھ تصویر ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں جہاں دلی میں بھی ہی آسکتاب میں جو کنچاری کام کر رہے ہیں گنڈاپ لگے ہوئے ہیں ان پر پوش پروائشہ کس طریقے سے ہیلیکاپٹر سے لائیں اس کی ایک تصویر دکھا رہے ہیں آپ کو تو کرنا یوگدھاؤں کو سلامی بھی جا رہی ہے کس طریقے سے یہ جو دوسری طرف آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ دلی سے ہیں اور دوسری طرف ایک تصویر پنچکو لاکھی ہیں اور ایک گوہ کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دونوں ہی طرف اسپطال میں موجود اسکاپ کا پوش پروائشہ کھر انہیں سلام ہی بھی گئی ہمارے سارے جو ٹیم ہیں چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں نرسز ہوں سیزیڈنٹس ہوں پیرامیلیکل سٹاف ہوں سانیٹیشن بکرز ہوں سب کوویٹ کی لڑائی میں لگے ہوئے ہیں اور یہ ہمیں بہت زیادہ بوسٹ ملتا ہے کہ جب لوگ ہمیں آنر کرتے ہیں ہماری یاد کرتے ہیں اور یہ ہی ہمیں کہنا چاہوں گا کہ ہم سب پھر سے کٹھے ہو کے اور جوز کے ساتھ اس لڑائی میں آگے بڑھیں گے سر آج کو پیسٹر کے اس کے علاوہ پھول بھی بڑھتا ہی جائیں گے وقت پھول کے اوپر یہ بھی اس کے علاوہ پھول کے اوپر اس سے کتنی بہت سواب تہلی ہوگے ہیں میرے یہ معنی ہے کہ سارے ہیلتھ کے ورکس کو ایک بوسٹ ملتا ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں اس لڑائی میں سارا دیش ہمارے ساتھ ہے اور یہ جو فنکشن ہے یا پھول اوپر سے پرسانہ جو ہے یہ بہت بڑا سٹیپ ہے لوگوں کو مورل بوسٹ کرنے کے لیے اس ٹائم میں جب سٹریس بہت ہے ٹینشن بہت ہے آپ کو اپنی جان کا بھی خطرہ رہتا ہے تو اس لئے میں اس سارے اس قدم کے لیے بہت دنیا واد کرنا چاہوں گا اور ایک بار پھر ہم سنجے کے پاس چلتے ہیں سنجے کچھ تازہ پاسبیریں پا رہے ہیں کارگرم کو لے کر کہ کوئی حلچل تیز ہوتی نظر آ رہی ہے موسیٰ اگر ابھی دیکھا جائے تو ابھی حلچل کے نام پر صرف رہی ہے کہ ورکرو میں چھوڑا سا اپنے اپنے جو اب کافی دیر سے جو یہاں کڑے ہوئے ہیں وہ اپنے اپنے سنبھالنے میں لگے ہیں انہیں بھی کافی دیر ہوئی ہے یہاں کھلے کھلے آدھے آدھے گھنٹے سے زیادہ شمع بیٹ گیا ہے اور دھوپ اپنے آپ میں تیز ہوتی جارہی ہے تو کہیں نہ کہیں انہیں بھی خان دیکھنے کو مل رہی ہیں اور اب یہ بھی نروس ہوتی جارہا ہے جب سوہ دس بیرے کا ٹائم ہے تو آپ کو ایک خواہ سا سامنے اور لگنے کی امید ہے سارے دس پونے گیار آوے تک کا یہ سامنے بڑھانے کی بات آ رہی ہے لیکن سنجے اگر بات ہے دیکھا جائے تو یہ کارکرم میں سلیہ رکھا گیا ہے تاکہ ایک حوصلہ افضائی ان کرمچاریوں کے پرتی ہو سکے اور انہوں کو کام کرنے کا جو جذبہ ہے وہ اور بضبوط ہو پائے تاکہ وہ کورونا سے لڑنے کی جو جنگ ہے بشرا 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 میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ حلچل تیج ہو گئی ہے کہیں نہ کہیں یہ حلچل وہیں پلنوں کی آواز کو دیکھیں آپ یہاں سے گزنے لگے ہیں پلنوں کی آواز ہوای جات کے آواز یہاں پہ آنے لگی ہو اور یہ پہنچنے ہی والے ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں آپ کو اب یہ گرگرہا کی آواز اور جو ان کرمچاریوں میں ایک کافی دیر سے جنگا اتظار تھا وہ کہیں نہ کہیں اب ان کا پورا ہونے کا سماعہ آ گیا ہے اور اب وہ یہاں پہ جو ہوای جات ہیں وہ یہاں پہ منٹرانے لگے ہیں اور اب یہ تھوڑی دیر میں اگر ہمارے سریج بھائی ہیں سریج بھائی سے اگر بولوں کہ وہ ہوای جات کو اگر کپچر کر سکیں تو وہ دیکھ لیا جائے تو وہ اگر آپ کو دیکھیں تو تھوڑی دوری پہ جرور ہے اب وہ وہاں سے ٹرن ہو کے یہیں پہ کرمچاریوں تک پہنچیں گے اور یہ پھولوں کی ورشہ کرنے کے لیے اب ان کا انتظار بھی تب کہیں نہ کہیں جو ٹائم انہیں دیا رسابہ دل بجے کا بلکل ایک سک ٹائم پہ وہ پہنچنے والا ہے اب ان کی گرگہ ہاتھ سے یہاں دیکھیں تو کرمچاریوں میں ایک اصحہ اور ایک اب میں آپ دیکھیں ہر کرمچاری اس چیز کا اس چھنگ کا انتظار ان کے چہروں پہ دکھ رہا ہے ایک خوشی ان کے چہروں پہ دکھ رہی ہے کہ ہاں آگے لو کتنے خوش ہے ایک ویجیتہ ان کا ویجیتہ ان ویجیتہوں کا آسواغت کرنے کے لیے آقا صرف پھولوں کی ورشہ کرنے کے لیے یہاں پہنچتے والا ہے تو اگر آپ دیکھیں تو ان میں اصحہ آپ کو الگ دیکھتے کو مل جائے گا یہ نصر بلکل واقعی میں سوراج ایکسپرس بھی اسی شر کا انتظار کر رہا ہے اس خوبصورت لمحے کو قیاد کرنے کی کوشش میں جھٹا ہوا ہے کہ کب آسمان سے جو پھولوں کی ورشہ ہے وہ ہوگی کیونکہ واقعی میں ایک خوبصورت درشہ وہ ہونے والا ہے اور یہ صرف پھولوں کی ورشہ نہیں بلکہ ایسے لوگوں کے لیے سممان ہیں جو رات دن جھٹے ہوئے ہیں اس کوشش میں کہ کورونا کی جنگ کو جیت لیا جائے جی سنجے آپ کہہ رہے تھے کہ کچھ ہلچل تیز ہو رہی ہے ہیلیکاپٹرز کی آواز آ رہی ہے تو ابھی کچھ ستیتی ایسی نظر آ رہی ہے کچھ ہیلیکاپٹرز کیا آسمان میں نظر آ رہے ہیں اگر ابھی اگر ہم دیکھا جائے تو تھوڑی دوری سے ایک خوشی کی لہر گنجی ہے لیکن ابھی تک وہ اب لوٹ کے نہیں آیا تو اس نے تھوڑا سا انتظار جو ایک خوشی تھی اس کو اس پل کے لیے کہیں نہ کہیں معایل سی دکھنے کو لے کچھ پل کے ایک جو خوشی دیکھنے کو ملی بھی کیونکہ دھوپ بہت ہے اور ہر آدمی ہر بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ دھوپ میں کتی دیر ان ورکروں کو کھلا رکھا جائے گا اس کے بعد پھر انہیں چھوڑی اس گھنٹے کے اپنے ڈیوٹی پر جانا ہے اور اسی کے انتظار میں ابھی بھی یہ لگے ہوئے ہیں لیکن ابھی چپکار جو آئی تھی وہ کہیں نہ کہیں گرام لگا ہے اور تھوڑا انتظار اور کہیں نہ کہیں انہیں ابھی کرنا پڑے گا سنجے آرمی بینک کی سلامی جیسا کارکم بھی ایک ہونے والا تھا اس کو لے کر کے کوئی جوانکاری مل پا رہی ہے سنجے اگر یہ دیکھا جائے تو آرمی بینک کی سلامی کی جو بات آئی تھی وہ یہاں اس ایمس کی نہیں وہ چرائیو ہسپتال کے پاس کی بات تھی وہاں پہ بھی آرمی بینک دوارہ آج ایک اپنے ایجنٹ کیا جائے گا وہاں پہ جو یہ والیٹیا سے جو یہ سینک ہے جو کرونا کے سینک ہم جنے کہہ رہا ہیں ڈاکٹر سے لیکے جو نگر رگم ہے سبھی کے لیے آج ایک سامان میں ایک آئی جنٹ جو کیا جا رہا ہے وہ نگر وہ چرائیو ہسپتالی کے پاس کیا جائے گا اور وہاں پہ ہی ایک کافی بڑی سنچاہ میں لوگ اپستیت ہوں گے یہاں کے بعد لوگوں کا وہاں پہ بھی ایک بڑا جنوس وہاں پہ بڑے سنچاہ میں لوگ وہاں اپستیت ہو کر ان ویروں کو سلام دینے کے لیے وہاں پہ پہنچنے والے یہی حال وہی پہ بھی یہی بینک کا آئی جنٹ بھی وہی پہ کیا گیا ہے جی کیا دوسری جگہ جیسے کہ آپ ذکر کر رہے ہیں چرائیو میں بھی ٹھیک اسی طریقے کا ہی کارکم ہوگا سنجے جی بشاہ بلکل چرائیو میں بھی اسی پتہ کا ایک آئی جنٹ آئی جنٹ کیا جا رہا ہے ابھی ایک آہت سے ہوئی آہت میں سب کی نظر آسمان کی اور اور اٹھ رہی ہیں اور آپ دیکھیں اس پر سے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ وہ اٹھا چلا آ رہا ہے وہ لوگوں میں لوگوں میں دیکھئے اس طرح ایک آپ میں آ پہ دیکھئے سبی میں اس طرح ہے کہ یہ آئی جاں آئے گا اور یہ سینک جو اوروں کو سلام کرتے ہیں جنہیں سلام ہی دینے کے لیے سارا بیچ وہ ہمارا سلام دیتا ہے انہیں دیکھئے انہیں دیکھیں انہیں ورشہ جو ہمارے یوتا ہے وہ یوتا کوجی رہا جنہوں آ رہی ہے انہیں ورشہ اٹھا تو آگر کیا جا رہا ہے ورشہ دیکھیں تو ایک الگ ہی خوشی ان کے ربچاریوں میں دیکھتے کو مل رہی ہے ان کے چہرے پہ جو انتظار تھا وہ انتظار ان کا ختم ہوا ہے اور اب یہاں سے پھر ایک باری لوٹ کے تھوڑا انتظار آئے گا اور پھر ان کا سواگت کیا جائے گی بلکل ان تازہ تصویروں کو لگتا سوراج ایکسپس اپنے بار دھم سے دیکھانے کی کوشش کر رہا ہے ایکسکلوسیو یہ تصویریں ہیں جو کہ یہ ہلیکاپٹر ابھی کچھ دیر پہلے اسپتال کے اوپر سے گزرا ہے اور جیسا کہ سنجے بتا رہے ہیں کہ ایک بار پھر سی یہ ہلیکاپٹر واپس لوٹ کر کے آئے گا اور پھولوں کی ورشہ ان پر کرے گا بلکل سنجے ہم اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ جو خوبصورت لمحہ ہے وہ سوراج ایکسپس کے مادم سے اپنے درشکوں کو دیکھا پائے ہم لیکن سنجے اس بات کی بھی جانکاری ہم چاہیں گے کہ ہلیکاپٹر گیا ہے تو لگ بھر کتنی دیر میں اور یہ لوٹے گا کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ پھولوں کی ورشہ سلحال تو نہیں ہوئی ہے بلکل سنجے پھولوں کی ورشہ کی شواب تو ہو گئی ہے پھر سے ایک ہوایی دیکھیں اب بھوم کی واپس آگیا ہے وہ اوٹ ہوا سا سامجھ لے گا لمب تھوڑا تھا وہ ہی پانچ ساتھ میں کیا پھر لے گا کیونکہ اس کو بھی کافی لمبا رنگ لے رہنا پڑتا ہے وہ دیکھیں اگر آپ کو روگیشن یہ تو آپ کو یہی سے دیکھ جائے گا کہ آتا ہوا آپ کو اگر دکھانا چاہوں تو ابھی بس یہاں سے پانچ ساتھ منٹ تین سے چار منٹ میں پھر سے ایک بار رہی سے آئے گا وہ ٹن لے رہا ہے تو وہاں سے آتے وہ پھر یہ ورشہ یہیں پہ وہ ورشہ کی ایک بار پھر سے کرے گا اور اب اس بار پہلے کی ایک شواب کی اس میں کہیں نہ کہیں تھوڑی کم ورشہ ہوئی ہے اور آگے جا کے انہیں سامجھ دیکھنے میں انہیں اس پیس دیکھنا پڑا ہے اب وہاں سے لوٹ کے واقعے ہیں اور دوسری بار پھر سے اب اور وہاں سے ٹن لے کے وہ پھر سے ایک بار پھر سے ایک بار پھر سے ایک بار پھر کے لئے یہاں آرہا ہے وہ دیکھیں سامنے اگر آپ دیکھ سکیں تو پھر سے دو میٹرہ اور انتظار وہاں سے کیمپس سے انہیں شروع کیا کیمپس میں یہ آوائی جاج نے پرویش کر لیا ہے اب وہاں سے وہ اپنے ان کرمچاریوں کے سواقت کے لیے پھر سے آگے بڑھتا ہوا آرہا ہے بس چسٹ دو میٹ میں یہ وہ تو یہ اکلوسیو تصویریں اب ندر شکل کو دکھا رہے ہیں جہاں پر بوپال ست اندر اسپطال میں جو کنچاری ہیں وہ میں آلان لکھا رہے ہیں اور ہیلی کپچر سے جو پھولوں کی برشا ہے وہ کی جا رہے ہیں بلکل انتازہ تصویروں کو ہم دکھا رہے ہیں جہاں پھولوں کی برشا ان اسپطال کی کنچاریوں پر کی جا رہی ہے جو کورونا کی جنگ کو لڑ رہے ہیں یعنی کہ کورونا کی جو یوڈہ ہیں چاہے وہ اسپطال کے کنچاری ہو باکٹرز ہو لرز ہو باہت گوئے ہو یہ سب ہی ہندات جو جوتے رہتے ہیں سینا کے جو جو جوان ہیں ان کے ہلکاپٹرز دوارہ گلابوں کو گلابوں کو ان کے اوپر برسایا جا رہا ہے یہ سلامی ہے تاکہ ایسے جو کرنچاری ہیں وہ موٹیویٹ ہو یعنی انہیں کام کرنے کا جو ان کا جذبہ ہے اسے اور زیادہ مضبوطی ملے کیونکہ واقعی میں یہ سراحنی ہے اس وقت ان کا کام ہے نہ وہ دن دیکھ رہے ہیں نہ رات اور دیکھ جیسا کہ لگتار جو سوریز ہیں ایک جوڑی ہوئی سوراج اکسپس انہیں بھی دکھاتا آیا ہے ایسے بہت سارے کرنچاری ہیں جو اپنے پرواروں کو چھوڑ دیا چکے ہیں یعنی کہ ان کے ساتھ میں رہ بھی نہیں رہے ہیں تاکہ انہیں انفیکشن نہ ہو گھر نہیں جا رہی ہیں دیر رات تک کی ڈیوٹی کر رہی ہیں اس میں کچھ محلہ کا انشاری بھی ہیں جو اپنے چھوڑی چھوڑے بچوں کو چھوڑ کر کے دن رات کورونا کی جو پیشنز ہیں ان کی دیکھ بھال کر رہی ہیں تو یہ واقعی میں ایسے کام کے لیے یہ سراحنی ہے اور ایسی ہی سراحنہ کرتے ہوئے سینہ کے جوانوں کے ہلیکاپچر دوارہ پھولوں کی باشا کی جائے جیساں جیساں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بلکل پرشاہ میں آپ کو یہی بتا رہا تھا اگر آپ دیکھیں تو یہ تک چیز پرکا سے ہم دیکھ رہے تھے پورے آتاش سے جب ان کے اوپر گلاب کی فولوں کی برشاہ ہوئی تک کہ اگر آپ آبی تاجہ تصفیروں میں دیکھیں تو ان جو گلاب ان لوگوں کو اٹھا کے اپنے پاس رکھ رہے ہیں کیونکہ ایک سینک کا سمان جو انہیں دیا ہے وہ یہ آتاش ان کی بنی ہوئی رکھے اسی لیے یہ لوگ اپنے ہی گلابوں سے جن سے ان کا سواگت ہوا انہیں پھر سے ان نے اٹھاکا اپنے پاس رکھا ہے ایک بات پھر سے دیکھیں ایک بات پھر سے یہ ہیلی کپٹر پھر آیا اور پھر ان کا ربچاریوں کا سواگت کردے کے لیے ہم پہنچ گیا ہے اور پھر سے ان کا سواگت کرے گا یہی پہ ہو رہی ہے گلابوں کی برشاہ جت کا جو کا ہر انتظار کرتا ہے اور آدمی انتظار کرتا ہے کہ ان کا سواگت اس پہ سے کیا جائے تو آج یہ ہیلی کپٹر ایک سینی کو کا ہیلی کپٹر جو آتے گی پتہ ایک بار گلابوں کی برشاہ ان کے ربچاریوں پر کر رہا ہے جو جو کورونا سے در میں میں آج دیش ہیلی کپٹر اگر آپ پاتھ کریں تو آقار سے ان گلابوں پورے آقار سے گلاب بوشاہ اگر آپ دیکھیں تو ابھی تک انتیم بار ان کا سواگت کر دیا ہے ابھی بھی ان کا ایک بار اور یہاں آکے اور کرمچاریوں میں ایک سہا دیکھتے تو میں دائے ہی بوشاہ سنجے ہم چاہیں گی کہ تھوڑے اور دائیں اور کی تصویریں اور آپ دکھانے کی کوشش کیجئے کیونکہ کرمچاری بہت زیادہ سنکھیا میں ہمیں میدان پر نظر آ رہی ہیں جن کا سممان کیا جا رہا ہے پھولوں سے تو تصویروں کو اور تھوڑا دور تک دکھانے کی کوشش کیجئے سنجے بلکل پوشاہ میں آپ کے جمعرمید بھائی سے بولوں گا کہ وہ تھوڑا سا لانگ چاٹ لے لے اور آپ کو دیکھیں تو آپ کیونکہ ادھر جس سائیڈ ہمیں بھی بھی آئی کہ سیما میں بات دیا گیا ہے کہ آپ سیما کے باہر نہیں جا سکتے ہیں میڈیا کو بھی کیونکہ تھوڑا سا جسٹنس رکھنے کی بات کریں اگر بھائی تو بھولوں گا دیکھیں بیٹ میں جو ڈاکٹرز ہیں والینٹیس ہیں یہ آپ بیٹ میں دیکھیں گے تو سارے ڈاکٹرز والینٹیس اس کے بعد وارڈ بوائز یہ پوری ایک تین روہ میں بنے ہوئے ہیں چار روہ میں ان لوگوں کو رکھا گیا ہے سب اپنے اپنے حساب سے ان میں کہیں نہ کہیں یہ جرور آئے گا کہ جس پکار سے ابھی تک یہ سیوہ کرتے آئے ہیں آگے بھی اسی پکار کی سیوہ جاری رہے اور ان میں یہ اس ساب بنا رہے ہیں اس میں بھی ان لوگوں نے کہ آج خوشی آپ دیکھ سکتے ہیں تو ان کے شہرے پہ آپ کو یہ خوشی دیکھتے کو مل سکتی ہے جی بوشہ جی اور جیسا کہ سنجے چرائیو سے چھبیت اور ایمز کے دس مریض بھی آج ڈسٹاج ہونے والے تھے جانکاری یہ بھی تھی کہ اس میدان میں وہ مریض بھی شامل ہوں گے یعنی کہ ان کا بھی ساتھ میں سمان ہوگا کیوں اور وہ کیا ان تصویروں میں نظر آ رہے ہیں سنجے بوشہ ابھی ایسی کوئی مجدو جو مریض ہیں ان کو باہار میں ہی رکھا گیا ہے کیونکہ ان کو ڈیچارٹ کرنا ہے اور سمیہ کا تھا اس کا ان لوگوں کا بھی دیچارٹ ٹکٹ نہیں بن پائے تھے تو ابھی شام تک ان کا ٹھوڑا انتظار انہیں کرنا پڑے گا اور ابھی بھی وہ اسپتال میں ہی ہیں انہیں باہار نہیں لیا گیا ہے کیونکہ بوشہ اگر دیکھا جائے تو ابھی جرور ان کے پاس بھاری کا وائیرس ختم ہو گیا لیکن بھیر زیادہ ہونے کے کار انہیں یہ ہی کہا گیا ہے سنجے اسپتال کی بھی ایک تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ وہاں بھی کس طریقے سے ہیلیکوپٹر کے ذریعے پھونوں کی ورشہ کی گئی اور بینڈ سے سلام نہیں دی گئی تو چرائیو اسپتال سے آج ایک بار پھر سے چھبیت اور ایمز سے دس مریضوں کو ڈسٹراج کیا گیا تھا اس موقع کو یادگار اور زیادہ یادگار بنانے کے لئے کرنا وری اس کی سممان میں دونوں ہی اسپتالوں میں ہیلیکوپٹر سے پھون برسائے گئے ہیں دونوں ہی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو چرائیو میں آرمی بینڈ نے دیش بھگتی کی بھونے بجھا کر سبھی کی حوصلہ بھگتی ہے اور مریضوں کو گھروں کی اور روانہ کی آرمی بینڈ کی دونوں پر اسپتال کا سٹاف اور مریضوں کے پریجن دھوم لگے تھے جہاں پر کارکم کی شروعات نے راج پھر پھر آیا گیا تھا اور کچھ کمہ باندھ باندھنے کے لئے یعنی اسے اور یادگار بنانے کے لئے آرمی بینڈ کی دونوں پر اسپتال کا سٹاف اور مریضوں کے پریجن دھوم لگے تھے اور جانکاری ہم بیرہ گنسی بھی لے لیتے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ ویویق ہمارے ساتھ جو گئے ہیں ویویق جیسا کہ چھرائیو اسپتال میں بھی کارکم رکھا گیا تھا کارکم کی تھوڑی بشیشتہ ہے بتائیے دیکھ بلکل یہاں پر ہسپیٹل میں موجود ہیں اور بات کی جائے تو یہاں پر آرمی بینڈ سے جو کووید 19 کے پیسنٹ ہے انہیں آرمی بینڈ کی گانے یہاں پر سنای جا رہے اور کہیں نہ کہیں کچھا پردن بوپال کریکٹر اور ڈی آئی جی یہاں پر آئے انہوں نے ترنگا لے رہا ہے یہاں پر اور ایک کیک کٹا ہے تاکی سبھی لوگ سست ہو کر جل اپنے گھر پر جائیں اور اسی طرقے کا یہاں پر آرمی جن کیا جائرہا کچھ دیر بعد یہاں پر سینا کا ہیلی یہ کچھ بھی نہیں کیا جاتا آج آپ بات کر رہے جو آپ اچھا لگا بہت اچھا لگا ایسی کرپا بنائے رکھیں ہم نمبر گئے سی میں ہم ہم بیویگ بھی جوڑے ہوئے بیویگ بات پوری کیجئے بلکل یہاں پر پہلے بھوپال کلیکٹر ڈی آئی جی پر پہنچے تھے اور سبھی جو پیسے ان کا اتصال بردن کیا اور کہیں نہ کہیں کہ سکتے ہیں کہ جلد بھارت مکت ہوگا اور اسی کا ایک سندیز دیتے ہوئے یہاں پر روان ہوگی کچھ دیر بعد پہنچنے بات جو پوری ترائیو ہسپیٹر اور جن پیسے ہوں چھٹی ہونے والی ہیں ان پر پھولوں کی برسہ کرنے والی بات یہی ہوگی کافی دنوں کے بات اور ہم لوگ جو یہ کرونا کی لڑائی ساتھ میں لڑ رہے ہیں اس سے بہت عصا پڑے گا اور ہم لوگ بہت جلدی ہی لڑائی ساتھ میں لڑ لیں گے اور اوور کم کر پائیں گے چیز کو سواغت میں اور اس کا ملال نہیں کچھ ملال نہیں ہم جندا کی سیوہ کی لئے ہی اور اگر آپ لوگ کوئی پہل کرتے ہیں ہم کو اپنیزن کرنے کے لئے ہم کو اچھا ہی لگ رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ بھی ہم لوگ یہا ہیں اور آپ سب بلکل بہت زیادہ بہت زیادہ سرکار بھی بہت پہل کر رہی ہے لوگ کو منور بڑھانے کے لوگ اپنے گھر میں ہیں ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں اپنے اپنا خیال رکھیں اور سپورٹ کریں سرکار کا ڈاکٹروں کا تاکی ہم اس لڑائی کو جلدی سے لڑنے دھنے بہت بہت دھنے بہت بہت دکٹر سب سنجے اپ ڈی اپ ڈی آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں میں کہ ایمز میں اس وقت کتنے مریض بھرتی ہیں یہ ڈاکٹر سے بھی جاننے کی کوشش کی جئے دیش کو لیکن یہ سواغت کیا ہے بہت ہی اتسا وردک ہے جتنے بھی ہیلتھ کیئر ورکر ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سینک نے دوسرے سینک کو کیا ہے یہ سواغت دیا ہے یہ میرے حساب سے بہت اچھا ہے بہت اتسا وردک ہے اور اس سے کام کرنے کی ہم کو بارہ گھنٹے نہیں چوبیس گھنٹے کام کرنے کی شکتی ملتی ہے اور ہمارے ہی نہیں جتنے بھی آپ سب میڈیا کرمی ہیں ہمارے اور جو ادھر سٹاف ہیں نرسنگ سٹاف ہیں ہیلتھ کیئر ورکر ہیں نگر نگم کے جو کارم چاری ہیں تو ابھی کتے ہمارے ہمارے جو قریب پچاس کے اوپر پیشنٹ بھرتی ہوں گے اور کافی سارے جو پیشنٹ ہیں ہمارے ہاں سے ڈسچارج بھی کیا جا چکے ہیں ٹھیک کر کے تو ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے صرف سترکتہ کی ضرورت ہے جو ہم سب کو فالو کرنا چاہیے سرکار نے جو نیم بنائے ہیں اس نیم کا پالنگ کرنا ہے ڈرنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے صرف جو نیا میں ان کا پالنگ کریں آپ سب سوشتھ رائیں گے بڑیان آئیں گے اگر آپ بات کریں تو جس پہ ڈرنے کی ضرورت نہیں اگر اس سے سکار دوارہ بتائی گئی چیزیں ہیں یا سالدھان یا برتے جائے گی تو اس سے دور آ جائے گا اور آج یہ سوشتھ دور دور سوشتھ مات اس میں ایک ان میں بھی اص بھرا گھنٹے کام کرنے کے لئے بھی یہ اتیو صاحب ہے اور اب اس دلائے میں اور تن منتا سے اس لڑائی کو چھتے کی قابل ہے بہت شکریہ سنجے تمام جانکارے کے لئے اور تازہ ان تصویروں کو ہمارے دلشکوں تک پہنچا آنے کے لئے اور واقعی میں کافی خوبصورت نظارہ تھا لے کر جو جذبہ ہے وہ اور بڑھ جائے گا پہنچا پہنچا